جنگ اہود کے واقعات پار تری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبد دو جانا جن کا نام سماک بن خرشا تھا اور مولای کانت کے سوا کوئی نہ ٹھیرا مشروع کا جو گروہ رسول اللہ پر حملہ کرنا چاہتا تھا مولای کانت ان کے حملے کو رد کرتے تھے ان میں سے بہتوں کو قتل کر دیا اور ان کو دفع کرتے تھے یہاں تک کہ ان کی تلوار ٹھوڑے ٹھوڑ ہو گئی عورتوں میں نصیبہ بنت کعب مازینیاں رسول اللہ کی خدمت میں موجود تھی رسول خدا ان کو اپنے ساتھ جنگ میں لائے کرتے تھے تاکہ زخمیوں کی مرم پٹی کریں ان کا ایک لڑکا بھی اس جنگ میں ہمرا تھا جب اس لڑکے نے چاہا کہ بھاگے نصیبہ نے خود اس کو ڈانٹا اور کہا اے فرزند خدا اور رسول سے کہاں بھاگتا ہے اور اس کو واپس بلایا مشرقین میں سے ایک شخص نے اس پر حملہ کر کے اس کو شہید کر دیا نصیبہ نے اپنے لڑکے کی تلوار اٹھا کر اس کے قاتل کی ران پر مارا اس کو مار ڈالا رسول خدا نے دیکھ کر اس کی تعریف کی اور ہمائے اے نصیبہ خدا تجھ کو برکت عطا فرمائے وہ رسول خدا کے سامنے کھڑی اپنا سینہ سپر کی ہوئے تھی اور کوئی زخم رسول خدا کو نہ لگنے دیتی یہاں تک کہ وہ زخمی ہو گئی اسی حصہ میں ابن قمیہ نے رسول خدا پر حملہ گیا وہ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دکھا دو اگر وہ میرے ہاتھ سے نجات پا جائے تو میری نجات نہ ہو اس نے رسول اللہ کے دوشے اقدس پر وار کیا اور چلایا کہ اللہ تو عزہ کی قسم میں نے رسول خدا کو قتل کر دیا رسول اللہ نے ماجروں میں سے ایک نامرد کو دیکھا کہ وہ بھاگا جا رہا ہے رسول اللہ نے فرمایا اے نصیبہ اپنی ڈیفنس لے لو نصیبہ نے سپر لے کر مشرقین سے جنگ کرنے لگی رسول خدا نے فرمایا نصیبہ اس کی وفا آج ٹو ون اور ٹو ٹری سے بہتر ہو گئی جب مولای کائنات کی تلوار ٹوڑ گئی تو آپ نے رسول اللہ سے عرض کی کہ بہت دور اپنے ہتیار سے جنگ کرتا ہے میری تلوار ٹوڑ گئی رسول اللہ نے اپنی تلوار ذلق فکار ان کو عطا کی اور فرمایا کہ اس سے جنگ کرو مولای کائنات نے وہ تلوار لی اور جو شخص بھی رسول اللہ کی طرف بڑھتا آپ اس کو ذلق فکار سے جہنم واصل فرما دیں پھر رسول اللہ کو حوت کی طرف بڑھے اور اس پہاڑ کی جانے پشت کلی تاکہ جنگ ایک ہی طرف سے ہو کیونکہ سوائے مولای کائنات کے صحابہ میں کوئی رسول اللہ کے پاس نہ تھا آپ برابر رسول اللہ کے آگے لڑ رہے تھے یہاں تک کہ آپ کے سر اور سینے ہاتھ پاؤں شکم پر نوے جو ہے زخم لگے اور اسی جنگ کی مشرقین کے باوجود اپنی قصص سے بھاگ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں نے سنا کہ کوئی آزمان سے کہہ رہا ہے لا صیف اللہ ذلفقار ولا فتح اللہ علی یعنی کہ سوائے ذلفقار کے کوئی تلوار نہیں اور علی کے کوئی جمامرد نہیں اس وقت جبرائیل رسول اللہ پر نازل ہوئے کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم برادری برابری نصرت وہ ہے جو علی کر رہے ہیں رسول اللہ نے فرمایا وہ کیسے نہ کریں کیونکہ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں جبرائیل نے کہا میں بھی آپ دونوں سے ہوں اس لشکر میں ہندہ بنت عطبہ مشرقین کے لشکر کے ساتھ کھڑی تھی اور قریش میں سے جو شخص بھاگتا تھا اس کو سلائی اور سرما دانی دے کر کہتی تھی کہ تو عورت ہے یہ عورتوں کی عرائشی چیزیں ہیں لے جا اور آئندہ کبھی مردانگی کا دعویٰ مت کرنا اور شہر خدا حمزہ بن عبد المطلیب سے بہت سے مشوقوں کو جناب حمزہ نے قتل کیا پھر آپ جس طرح حملہ کرتے تھے مشرقین بھاگتے تھے کوئی ان کے مقابلے پر نہیں ٹھہرتا تھا ہندہ ملونہ نے ایک حبشی غلام وحشی نامی کو جو پہلے جبیر بن مہتم کا غلام تا لالش دی کہ اذا تو محمد یا علی یا حمزہ سلام کو قتل کر دے تو میں تجھے اس قدر مال بخشوں گی کہ تو راضی ہو جائے گا اور بہت کچھ بھی دوں گی اس نے کہا محمد کا قتل تو میرے بس میں نہیں علی علیہ السلام ایسے مرد جران جو کبھی غافل نہیں ہوتے ان پر بھی میرا قابو نہیں وہ حمزہ رضی اللہ تعالی کی تاگ میں بیٹھا جب وہ جنگ میں مشغول تھے تو ایک مقام سے گزرے جہاں پانی کے سبب سے گڑا ہو گئے تھا اس میں گوڑے کا پیر جا پڑا اور جناب حمزہ زمین پر گر پڑے حفشی ملون نے ایک نیزہ لیے ہوئے تھا اس سے جناب حمزہ پر وار گئے جو آپ کے زیر ناف سے پھارتا ہوا شانے سے نکل گیا انہیزہ آپ کے سینے پر پڑا اور اس غلام ملون نے نزدیک پہنچ کر جناب حمزہ کو شہید کر دیا اور آپ کے شکم مبارک کو چاک کر کے کلیجہ نکال لیا اور ہندہ ملونہ کے پاس لے گیا اس نے اپنی دہن نجس میں چبانے کی کوشش کی لیکن خداوند عالم چونکہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ عضو شریف اس ملونہ کا جزو بدن ہو اس لئے اس نے ہڈی کے معنی سک کر دیا اور وہ چبانا سکی اور اس زمین پر پھیک دیا خداوند عالم نے ایک فرشتے کو بھیجا جس نے اس کو اس پر اس کے سینے پر پہنچا دیا جناب حمزہ کے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے نہیں گواہ رکیا کہ جناب حمزہ کے بدن کا ایک جز جہنم میں جائے ہندہ لانت اللہ حضرت حمزہ کی لاش پر آئی اور آپ کے دونوں ہاتھ وغیرہ کاٹ کر گردن بند کی طرح اپنے گلے میں ڈال لئے اور کفار قریش پر کفار قریش پہاڑ پر چڑ گئے ابو صفیان پہاڑ کے پر سے چلار تھا جناب رسول اللہ نے مولاہ کائنا سے فرمایا اس کے جواب میں گو خدا صرف سے بلند اور جلیل طارے ابو صفیان نے کہا حبل نے ہم کو حکم دیا کہ تم سے جنگ کریں اسی کی برکت سے ہم نے فتح پائی ہے جناب امیر مولاہ کائنا نے فرمایا بلکہ خدا نے ہم کو حکم دیا کہ ہم تم سے جنگ کے لئے آئے ہیں وہ ہماری مدد کرے گا ابو صفیان نے کہا یالی لا تو عزہ کی قسم سچ کہیے محمد قتل ہو گئے مولاہ کائنا نے جواب دیا خدا تشپر اور لا تو عزہ پر لانت کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز قتل نہیں ہوئے وہ رسول اللہ خدا تیری باتیں سن رہے ہیں ابو صفیان نے کہا تم زیادہ سچے ہو خدا واند فرزند قیمہ پر لانت کرے جس نے دعویٰ کہا تھا کہ محمد قتل کر دی ہیں عمرو بن ثابت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے جب انہوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لئے گئے ہیں اپنی تلوار اور سپر اٹھائی اور شیر گرسنا کے ماند اہد کی طرف متوجہ ہوئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے اور یہ واحد انسان تھے جو بغیر نماز پڑھے اور بغیر کچھ کیے کوئی نماز نہیں پڑھی لیکن یہ شہیدوں میں ہوئے اور لشکرے کفار پر ٹوٹ پڑے جہاد کر کے شہید ہو گئے انسار میں سے ایک شخص نے ان کی لاشی طرف سے گزرے وہ لاشوں کے درمیان پڑھے ہوئے تھے ابھی کچھ جان باقی تھی مرد انسار انہوں سے پوچھا اے عمرو کیا آپ نے پہلے دن پر ہو کہا خدا کی قسم نہیں میں خدا کی وحدانیت اور رسول اللہ کی رسالت کی گوائی دیتا ہوں یہ کہا اور رحمت خدای سے شہید ہو گئے ایک صاحب نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ عمرو بن ثابت مسلمان ہوئے اور مارے گئے کیا وہ شہید ہوئے رسول اللہ نے فرمایا واللہ وہ شہید ہیں اور وہ ہیں جس نے ایک رکعت بھی نماز نہیں پڑھی اور جنت میں جا پہنچے ہنزلہ بن ابو عامر واہب قبلہ خرج کا ایک شخص تھا جس کی شادی شبہ جنگ اہود کو ہی تھی وہ مدینے میں رہ گیا تھا اور اپنی زوجہ سے مباشت کی اس کی معذرت میں یہ آیت نازل ہوئی سورہ نور کی آیت نمبر 62 بے شک مومن وہ لوگ ہیں جو خدا رسول پر ایمان لائے اور جو وہ رسول کے ساتھ کسی عمر پر راضی اور متفق ہوتے ہیں تو جب تک رسول اللہ سے اجازت نہیں لیتے رسول اللہ کے پاس نہیں جاتے اور اے رسول جو لوگ تم سے اجازت لیتے ہیں وہ ہیں جو خدا رسول پر صدقے دل سے ایمان لائیں مومنین میں سے جو لوگ تم سے کسی اپنے مناسب کام کے لیے اجازت طلب کرنے تو ان کو اجازت دے دیا کرو جس کو چاہو اور خدا سے ان کے لیے مغفر ہی دعا کرتے رہو بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے پیغمبر خدا نے ہنزلہ کو گھر پر ٹھر جانے کی اجازت دی دی تھی صبح کو ان کو یاد آئے کہ رسول اللہ جنگ میں مشغول ہیں اور وہ عیش میں لگے ہوئے لہٰذا اسی حالت جنابت میں تلوار اٹھائی اور رہت کی طرف روان ہوئے جب وہ گھر سے جانے لگے تو ان کی زوجہ نے انسار میں سے چار آدمی کو بلایا اور کہا گھوہ رہنا کہ ہنزلہ نے میرے ساتھ مقاربت کی ہے ہنزلہ نے بھی اقرار کیا لوگوں نے دعوت سے لوگوں نے عورت سے پوچھا تیرہ اس سے کیا مطلب اس نے کہا آج جب میں سوئی تو خواب میں دیکھا کہ آسمان شگافتہ ہوا اور ہنزلہ اس میں داخل ہو گئے پھر آسمان اسی طرح پیوست ہو گیا میں نے اس کی تعبیر یہ لی کہ ہنزلہ ضرور شہید ہوں گے اس لئے آپ لوگوں کو گواہ بنایا ہے کہ اگر کوئی لڑکا پیدا ہو تو لوگ یقین کریں کہ وہ ہنزلہ کا ہوگا جب ہنزلہ مار کے جنگ میں پہنچے تو ابو سفیان کو دیکھا اور ایک گھوڑے پر سوار ہے اور میدان ایک قدال میں گھوڑے کو دوڑا رہے انہوں نے تلوار نکالے اور ابو سفیان کی طرف بڑھے اور اس کے گھوڑے کو پے کر دیا ابو سفیان زمین پر گر پڑا اور چلایا اے گروہ کیش میں ابو سفیان ہوں اور ہنزلہ مجھ کو قتل کرنا چاہتا ہے پھر ابو سفیان بھاگا اور ہنزلہ اس کے تاقب میں گیا ایک مشرق نے جناب ہنزلہ کو تیر مارا اس نیزے کی وجہ سے آپ نے بھی اس کے اوپر جھپتے اور ایک ضربت لگائی تو وہ ملون واصل ہوا اور ہنزلہ وہیں ہمزہ عمرو بن الجمع عبداللہ بن الخرام اور انسار کی ایک جماعت کے درمیان زمین پر گر پڑے اور شہید ہو گیا رسول اللہ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ فرشتوں نے آسمان و زمین کے درمیان بارش کا پانی سونے کے برتونوں میں لی ہوئے ہنزلہ کو غسل دیا اسی سب سے ان کو غسیل الملائکہ کہتے ہیں یعنی کہ فرشتوں کا غسل دیا ہوا مغیرہ پسر آس ایک تیر انداز تھا جب وہ پتر بھیگتا تھا تو نشانے سے خطہ نہیں کرتا تھا وہ جس راستے سے اہد آیا تھا پتر اٹھا لائے تھا اور کہتا تھا کہ میں انہی پتر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا نعوذب اللہ جب وہ میدانی جنگ میں پہنچا دیکھا رسول اللہ کھڑے ہیں اور تلوار ہاتھ میں لئے ہیں اس نے ایک پتر مارا جو رسول اللہ کے ہاتھ پر لگا تلوار گر گئی یہ دیکھ کر چکل آیا لاتوزہ کی قسم میں نے رسول اللہ کو قتل کر دیا جناب امیر نے بکارا فرمایا خدا تجھ پر لانت کرے تو جھوڑ بولتا ہے تو انہیں دوسرا پتر مارا اس نے پھر جو رسول اللہ کی پیشانی پر لگا تو رسول خدا نے فرمایا خداوند تو اس کو حیران اور سرگردہ کر دے جب مشرقین اوہ سے واپس گئے تو وہ ملون وہی میدان میں حیران اور سرگشتہ کھڑا رہ گیا اور بھاگ نہ سکا ہمارے ایسی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس پہنچے اس کو قتل کر دیا اور خداوند عالم نے ابن قیمہ پر درختوں کو مسلح فرمایا اور ایک چوبایا اس کے گھیرے کو ان درختوں کے درمیان لے گیا ان کی تاثریر تھے کہ جسم کا گوش سمٹ جاتا تھا آخر تمام گوش اس ملون کا گھریا اور وہ جہنم واصل ہوا اللہم صلی اللہ محمد نوال محمد